کیا سرس لرننگ ہب میں خوش آمدی آج ہم بریک اور کنٹینو سٹیڈمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور آج ہم ایک ایسا پروگرام بھی بنائیں گے اسی لینگویج میں جس میں بریک سٹیڈمنٹ کو استعمال کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یوزر اگر کی بورڈ سے کوئی نمبر انپوٹ کرے تو پروگرام ایڈنٹیفائی کر کے دے کہ جو گیون نمبر ہے وہ پرائم نمبر ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو بریک اور کنٹینو جو سٹیڈمنٹ ہیں ان دونوں سٹیڈمنٹ کو ہم لوپنگ کنٹرول سٹیڈمنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سٹیڈمنٹ میں ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بریک کو ہم سویچ کیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بریک سٹیڈمنٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں بریک سٹیڈمنٹ is used to jump out of the loop اور terminate the loop prematurely یعنی ہم بریک سٹیڈمنٹ کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم لوپ کو اس کی جو termination condition ہے اس termination condition سے پہلے ہی prematurely اگر بند کرنا چاہے exit کرنا چاہے اور اگر ہم چاہے کہ جو پروگرام کا کنٹرول ہے وہ لوپ کی باڈی کے باہر transfer ہو جائے unconditionally تو پھر ہم بریک سٹیڈمنٹ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بریک سٹیڈمنٹ سویچ کیس سٹیڈمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہے اور سویچ کیس سٹیڈمنٹ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی ہم بریک سٹیڈمنٹ کو استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوپ کے علاوہ ہم بریک سٹیڈمنٹ کو کس طرح یوز کرتے ہیں تو آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں continue سٹیڈمنٹ کا پرپس اور اس کے بعد ہم کچھ پروگرام دیکھیں گے تو continue سٹیڈمنٹ is used to skip some part of the loop یعنی اگر آپ لوپ میں کہیں پر بھی continue سٹیڈمنٹ دیتے ہیں تو continue سٹیڈمنٹ کے بعد جو بھی کوڈ ہوگا وہ اسکپ ہو جائے گا اور جو پروگرام کا کنٹرول ہوگا وہ لوپ کی بیگننگ میں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ بھی انکنڈیشنلی یعنی بریک اور کنٹینیو دونوں لوپنگ کنٹرول سٹیڈمنٹ سے اور یہ دونوں انکنڈیشنلی پروگرام کا کنٹرول ٹرانسفر کر رہی ہوتی کہیں نہ کہیں تو بریک کہاں ٹرانسفر کرے گی پروگرام کنٹرول آؤٹ آف دی لوپ یعنی لوپ کی باڈی اگزیٹ ہو جائے گی اب لوپ سے باہر چلے جائیں گی لوپ کے بعد کی جو اسٹیڈمنٹ سے وہ ایکزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور continue سے کیا ہوگا کہ اگر آپ لوپ میں موجود ہیں کہیں پر بھی تو continue سٹیڈمنٹ کے بعد کا جو کوڈ ہوگا وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا بلکہ continue سٹیڈمنٹ آپ کو لوپ کے بیگننگ میں یعنی فرسٹ اسٹیڈمنٹ جو آپ کی لوپ کیے وہاں پر جمپ کروا دے گی تو آئیے ان دونوں اسٹیڈمنٹ کو ہم with the help of پروگرام سمجھتے ہیں تو ترپوسی کے آئی ڈی اوپن کرتے ہیں اور بریک اور continue کی پروگرام دیکھتے ہیں تو آئیے بریک اور continue اسٹیڈمنٹ کی اگزیمپل دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ لازمی ہے کہ آپ کو فار لوپ اور while اور do while loops کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہو اور ان دونوں loops کو آپ کو use کرنا آنا چاہیے اگر آپ کو loops کا نہیں پتا تو آپ اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کی جو پریس ویڈیو سے ان کو دیکھیں اور فار اور while loop کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہم نے فار کے تھرہ ایک سمپل پروگرام بنایا ہے جس میں فلحال ہم کوئی بھی بریک اسٹیڈمنٹ use نہیں کر رہے تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے loop سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ i equals to 1 i lessen equals to 10 i plus plus یعنی ایک loop چلے گا اور اس میں counter جو initialize کی ہے 1 سے اور 10 تک یہ loop چلے گا 10 times ٹھیک ہے اور یہ دو print اسٹیڈمنٹ سے جو print ہوں گی تو ہمیشہ نئی لائن پہ hello word print ہوگا hyphen sign آئی گی اس کے بعد this is loop iteration number تو جو بھی iteration number ہوگا loop کا loop counter print ہو جائے گا جب یہ loop exit ہوگا 10 times print کر کے یہ دونوں messages تو پھر ایک message print ہوگا after exiting from far loop تو یہ message آئے گا تو اس کو run کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ simple output آ رہی ہے تو اس میں ہم نے کوئی بھی break statement ابھی تک use نہیں کہ کوئی بھی continue statement موجود نہیں ہے تو hello world آ رہا ہے this is loop iteration number 1 hello world this is loop iteration 2 اس طرح 10 times printing ہو رہی ہے اور جیسے ہی ہم loop سے exit ہو رہے ہیں تو message print ہو رہا ہے after exiting from far loop تو سپوز ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں printf statement کے درمیان break لکھ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا بہت آسان ہے یہ statement استعمال کرنا just break لکھا ہے تو break کا purpose کیا بتایا میں نے کہ اس loop سے باہر لے کے جائے گی statement تو اب کیا ہوگا first iteration جیسے start ہوگی ٹھیک ہے نا تو print ہوگا hello world اس کے بعد break یعنی اب termination condition کیا ہے کہ 10 دفعہ loop چلنا چاہیے لیکن 10 دفعہ نہیں جلے گا کیونکہ آپ نے break دے دیا ہے تو جیسے یہ line execute ہوگی اس کے بعد ہم loop سے باہر چلے جائیں گے اور یہ والی line print ہوگی تو یہ دیکھیں output تو آپ کو break statement اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے ہم اور بھی example دیکھیں گے break کے لیکن یہ simple straight forward example ہے تاکہ آپ کو پہلے purpose کے لئے رہو جائے کہ break کا مطلب کیا ہے تو دیکھیں جیسے break statement execute ہوئی تو hello world کے بعد کچھ بھی print نہیں ہوا اور ہم loop سے exit کر گئے تو 10 iterations مکمل نہیں ہوئی تو آئیے اب دیکھتے ہیں continue اگر ہم یہاں لگا دیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو break سے ہم loop سے باہر چلے گئے ہم دے دیتے ہیں continue ٹھیک ہے تو continue کا purpose کیا ہے continue statement کا purpose میں نے یہ بتایا کہ جب یہ statement execute ہوگی تو اس کے بعد جو بھی code ہوگا loop میں وہ execute نہیں ہوگا بلکہ ہم یہاں سے واپس next iteration پہ چلے جائیں گے یعنی first time iq value 1 ہوگی print hello world ہوگا continue کی طرح ہم i++ پہ چلے جائیں گے increment ہوگا اور پھر یہ condition check ہوگی کہ condition true یا false تو iq value 2 ہو جائے گی پھر ہم hello world print کریں گے اور پھر continue سے پھر next iteration تو یہ continue سے کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو code ہے وہ execute نہیں ہوگا loop کا کبھی بھی تو اب دیکھیں اس کے output کیا آرہی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ 10 times hello world print ہوا کہ hello world کے بعد جو printf command ہے وہ کسی بھی iteration میں execute نہیں ہوئی تو یہ آپ کو اب break اور continue کا purpose تو clear ہو چکا ہوگا اچھا آپ یاد دکھیں کہ mostly جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں break continue اس طرح سے استعمال نہیں کرتے ہیں mostly ہم کسی کنڈیشنل اسٹرینمنٹ کے ساتھ break اور continue استعمال کرتے ہیں جیسے کہ if command تو if کے through ہم mostly use کرتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ ایک command دے دیتے ہیں if i divided by 2 modulus revision کر رہے ہیں اور اگر remainder 0 آ جائے تو کیا کرو continue کر دو یعنی وہ تمام تر lines skip ہو جائیں جب جب کوئی even number آئے گا ٹھیک ہے تو یعنی یہ loop half time سے لے گا یعنی جب iteration 1 ہوگی تو دونوں line print ہوں گی پھر iteration 2 پہ یہ code skip ہو جائے گا this is loop iteration number ٹھیک ہے نا آپ اگر اس کا output دیکھ لیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا یہ دیکھیں hello world پہلے print ہوا جب iteration number 1 تھا this loop iteration number 1 پھر iteration 2 آیا تو line skip ہو گئی iteration کسی طرح سے if یا کسی اور conditional statement کے ساتھ use کرتے تو آئیے اب ایک اور useful program بناتے جس میں break statement کو استعمال کریں گے اور وہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے decide کریں جو given number ہم input کریں کوئی number کی board سے اور program ہمیں decide کر کے دے کہ prime number ہے یا نہیں ہے اور اس program میں ہم کوئی number input کریں گے کی board سے اور scanf کے input لیں گے اور اس کے بعد یہ program calculate کر کے دے گا کہ number prime ہے نہیں اور اس program کو مختلف انداز میں بنا سکتے لیکن میں نے اس طرح سے code کیا ہوا ہے تاکہ جو beginners ہیں وہ easily سمجھ سکیں تو prime پرائیم پہلا جو شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو 2 prime number اس کے بعد 3 prime number 4 prime 5 6 prime 7 prime 8 prime 9 prime 9 3 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور 9 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک 10 prime نہیں 11 prime number 12 prime نہیں 13 prime 14 پرائیم نہیں 15 پرائیم نہیں ہے تو اسی طرح 16 بھی پرائیم نہیں ہے 17 prime number ہے ٹھیک ہے تو یعنی وہ تمام تر numbers جو divisible ہوں گے اپنے آپ سے ہی پرائیم کہیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس program کو پہلے run کر کے اور پھر آتے اس کے code پہ دیکھیں ہم نے جیسے run case code کو لکھاؤ enter any number that must be greater than equal to 2 یعنی 2 یا اسے بڑا number ہمیں دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم start کرتے ہیں suppose 6 is not a prime number ٹھیک ہے اس program کو دوبارہ run کرتے ہیں اور ہم نے 11 دیتے ہیں تو 11 is a prime number ٹھیک اب یہ کیسے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ prime میں یہ prime نہیں ہے تو آئیے logic دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے integer variable بنائے in جس میں input لیں گے اس کے بعد آئی loop چلائیں گے اس کے لئے counter variable لیا ہوا ہے is prime to initially ہم assume کرتے ہیں جو number user input ہے وہ prime ہے ٹھیک تو اگر وہ prime نہیں ہوگا تو ہم اس prime کے value zero کر دیں گے killer screen ہونے کے پاس message آیا enter any number that must be greater to 2 آپ input دیا جو number وہ invariable input ہوگی scanf کے طور اب ہم آگئے loop statement میں ٹھیک ہے loop statement میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے loop چلا رہے جو 2 سے start ہوگا کہ تک چلے گا less than n تک suppose آپ نے 9 دیا loop چلے 8 تک divide کرتا رہے گا divide ہم یہاں کر رہے ھیک یعنی iterations repeat ہوتی رہیں ہمیشہ n کو پہلے divide کیا جائے 2 سے 2 سے divide ہو گیا تو کیا ہوگا یہ prime نہیں ہے اور ہم loop سے باہر چلے جائیں گے break کر کے یعنی اس prime کی value کیا ہو جائے 0 اور اگر 2 سے divide نہیں ہو رہا تو next iteration میں 3 ہو جائے 3 سے divide کریں گے پھر 4 سے 5 سے جب تک کہ ہم اس number سے ایک کم تک نہ پہنچ جائیں چلتی رہے گے اگر ایک دفعہ بھی کسی اور number سے divide ہو گیا تو ہم کہیں کہ number prime نہیں ہے تو اس prime value 0 کر کر کے loop سے باہر چلے جائیں گے تو ہمیں مزید iterations execute کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم check کریں گے person d یعنی جو bn value of input is not a prime number ٹھیک اور یہ program exit ہو جائے گا run کرتے کوئی number دے دیں آپ it's up to you ٹھیک تو یہ check کر کے بتائے گا 765 is not a prime number ٹھیک اگر آپ دوبارہ run کرتے اور کوئی اور value دے دیتے 23 23 23 is a prime number why hope کہ یہ program آپ کو clear ہو گیا ہو گیا تو ایک اور example ہم discuss continue statement use کرنے سے پہلے ایک simple program میں بنائی آئی پہلے اس کا output ہم دیکھیں گے ایک variable لیا آئی counter variable loop چلا رہے ہم 1 سے لے 100 تک ٹھیک اور ہم print کروا رہے ہم کیا کرتے کہ continue statement کو use کرتے فار loop کے اندر دیکھیں یہاں پہ ہم نے if statement के ساتھ continue statement کو use کیا ہوا ہے ہم condition جو دے رہے ہر iteration جو بھی number آرہا ہے اس کو divide کرو 5 سے اگر remainder 0 آ جائے تو continue مطلب پھر next line بھی print مد ہم output دیکھتے اس program run کر کے یہاں دیکھیں 1 2 3 4 5 skip 6 7 8 9 10 skip 11 12 13 14 15 skip 16 17 18 19 20 skip ہو گیا تو اسی طرح سے 100 تک numbers print ہو رہے تو ہر وہ number skip ہو رہا ہے جو 5 سے divisible اس program کو مزید سمجھ نے کیلئے ہم یہاں پہ ایک اور statement دے دیتے if کے ساتھ printf تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے printf hyphen hysteric hyphen اور اب یہاں پہ ہم continue کے بعد curly break کریں گے کیونکہ if میں جب ہمارے پاس more than one statements ہوتی ہیں تو curly brackets لگانا لازمی ہے تو اب ہم اس program کو run کریں گے تو دیکھ output کیا آنی چاہیے کہ جب کوئی number 5 سے divisible ہوگا تو number show نہیں ہوگا اس number کی جگہ پہ ہم نے یا پہ hyphen hysteric hyphen یہ show ہوگا یہ دیکھیں output 1234 جہاں 5 display ہونا ہے اس جگہ پہ hyphen hysteric hyphen show ہو رہا ہے 6789 10 کی جگہ پہ دیکھیں again وہ ہی string show رہا ہے جو ہم نے دیا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ اگر condition true ہو جاتی ہے تو پہلے یہ statement print ہوگی اور اس statement ہوتے ہی ہم continue سے کہاں چلے جائیں ھائٹریشن پہ اور ہمارا کنٹرول ہے اس کے بعد جو کوڈ ہے loop کی body میں اس پہ transfer نہیں ہو رہا تو امید ہے کہ آپ کو break اور continue statement سمجھ میں آئے ہوں گی ایک بار پھر میں سمجھ دے دوں آپ کو break statement ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں loop سے باہر جانا ہے prematurely یعنی loop termination condition ابھی satisfy نہیں ہوئی termination condition سے پہلے ہی ہم exit ہونا چاہتے ہیں تو break statement استعمال کرتے ہیں اور continue statement جیسا کہ آپ کے سامنے ہے ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ loop کی body میں کچھ ایسا code ہے جسے ہم skip کرنا جاتے ہیں جیسا کہ نے یہاں بھی condition دی ہوئی ہے کہ جب ایٹریشن ڈیویزیبل بائی 5 ہوگی تو آپ کا یہ ویڈیوز کوڈ جو last میں کوڈ ہے یہ execute نہیں ہوگا بلکہ آپ نیکس ایٹریشن پہ چلے جائیں گے تو آپ نے تمام چیزیں دیکھ لی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولی گا ضرور لائک کریں اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل آئیکون پہ کلک کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہو اس کی انفارمیشن آپ تک پہنچ تی رہے ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کی ساتھ